دوستو یہ کہانی ایک اٹیلین فیمیل سیریل کلر کی ہے جس کا نام تھا لینارڈو سینچلی دکھنے میں تو یہ ایک بہت بوڑی معصوم سی عورت نظر آتی ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ تین عورتوں کا قتل کر کے ان کی لاشوں سے سابون اور کے ایکس بنا دے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں سیریل کلر کی خوفنا کہانی لینارڈو کی پیدائش ایٹین نائنٹی تری میں اٹلی میں ہوئی تھی آج تک ان کو سوپ میکر آف کوراگیوں کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے شروع سے ہی لینارڈو کو اپنے مابب کی طرف سے پیار ملنے کی بجائے ٹورچر ملا تھا جس کی وجہ سے وہ دو بار سوسائٹ کرنے کی ناکام کوشش بھی کر چکی تھی زندگی کسی طرح گزر رہی تھی پھر جب لینارڈو بڑی ہو گئی تو نائنٹین سیونٹین میں اس نے رفیہ لیفینزارتی نامی ایک آدمی سے شادی کر لی جو کہ اس سے عمر میں کافی بڑھا تھا پیارنس کافی نراست تھے خاص طور پر اس کی ماں جو اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی تھی لینارڈو کا بلیف فورچن ٹیلنگ اور میجک سپیلز میں کافی تھا اور اس کو اس بات کا بغا یقین تھا کہ اس کی ماں نے کچھ پیڑ لگرز یا سپیل کیا ہے اس پر اور اس کے ہزبنڈ پر اور پھر وہ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ اس کے گھر جلی گئی جو کی دوسرے ٹاؤن میں تھا پر لینارڈو کی قسمت کو زیادہ اچھی نہیں تھی کیونکہ بچوں کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ ہی ان لگی تھی وہ ٹوٹل سترہ بار پرینٹ ہوئی تھی جس میں سے تین بار مسکیریج ہو گیا تھا باقی اس کے دس بچے کسی بیماریوں کی وجہ سے مارے گئے تھے اب ان کے پاس چار بچے تھے جن کے لیے وہ بہت زیادہ آور پروڈکٹیو رہتی تھی جو کہ نورمل تھا کیونکہ انہیں بچے کھونے کے بعد کوئی بھی ایسا کرے گا اب ان چار بچوں میں خاص طور پر وہ اپنے بیٹے جوسیفی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی لینارڈو کو یہ ڈر اس لیے بھی تھا کیونکہ ایک فورچن ٹیلر نے بتایا تھا کہ تمہارے مرنے سے پہلے تم ایک ایک کر کے اپنے سارے بچے کھو دو گی اب 1939 میں جب ورڈ وارڈ 2 کی شروعات ہوئی تو لینارڈو کا فیورٹ بیٹا جوسیفی بھی وار کے لیے جنا گیا یہ جان کر لینارڈو کی جان نکل گی اور وہ یہی سوچنے لگی کہ اب میرا بیٹا وار میں ہی مارا جائے گا لیکن شاید لینارڈو نے پہلے ہی سوچ کے رکھا تھا کہ اس نے اب کیا کرنا ہے اس کے حساب سے اب کسی اور انسان کو مرنا ہوگا تاکہ جوسیفی کی جان بچائی جا سکے لینارڈو نے پھر ایک پلان بنایا کیونکہ وہ خود بھی ایک فورچن ٹیلر کا کام کرتی تھی تو اس نے اپنا ٹارگٹ میڈل ایجڈ عورتوں کو چنا دیا لینارڈو کی پہلی وکٹم فوسٹینا سیٹی شادی ہوگی وہ آدمی اسے پولا نامی سٹی میں ملے گا یہ سن کر فوسٹینا خوشی سے اچھل گئی اور اپنے ٹرپ کی تیاری کرنے لگی لینارڈو یہ جانے کہ اس سب کے پیچھے لینارڈو کے شاتر دماغ میں کیا چل رہا تھا بس پھر جانے سے پہلے فوسٹینا لینارڈو کے گیروں سے تینکس اور گود بائے کرنے پہنچی لینارڈو نے اس کا وام ویلکم کیا اور ایک کلاس میں اس کو وائن آفر کی جس میں اس نے پہلے سے ہی بہوشی کی دعا ملا دی تھی فوسٹینا نے خوشی خوشی وہ وائن پی لی اور بہوش ہو گئی اور لینارڈو نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے پیار سے ایک کلہاری سے فوسٹینا کی جان لے لی پھر اسی کلہاری کا استعمال کر کے اس کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے انہیں ایک بارڈ میں ڈال دیا اور اس میں سات کلو کاستک سوڈا ڈال کے رکھ دیا کاسٹک سوڈا تو لینارڈو کے پاس رہتا ہی تھا چونکہ وہ اپنی دکان کے لیے سابن بناتی تھی پیر پھر اس نے اس مکسر کو ہلانا شروع کر دیا جب تک وہ ایک گارہ پیسٹ نہیں بن گیا پھر اس پیسٹ کو چھوٹی پلٹیوں میں ڈال کر جمعنے کے لیے چھوڑ دیا اور دوسری طرف اس لاش میں سے نکلنے والے خون کو جمع کر آٹا چینی دودھ انڈوں اور چوکلیٹ کے ساتھ ملا کر اس کے ٹیسٹی کرنچی ٹی کیکس بنا دیا جو کہ ان لوگوں کو کھلائے گئے جو میمان کے طور پر لینارڈو کے گھر آتے تھے پر وہ ابھی اس ایک ہیومن سیکریفائی سے سیٹسفائی نہیں تھی اور آگے دماغ میں پھر پلان کر رہی تھی شاید اس کو لگ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کی جان بجانے کے لیے ایک مڈر سے کام نہیں چلے گا اور جب سابن کا گول بن کے تیار ہو گیا تو اپنے ملنے والوں میں وہ سابن بھی بانڈ دیا اور خود بھی استعمال کیے جو کہ اس گاڑے پیس سے بنائے گئے تھے اس مڈر کے بعد اگزیکلی سیم پلاننگ اور پروسیجر سے لینارڈو نے دو اور لڑکیوں کے مڈر کر کے ان کی لاشوں کی ٹکڑے اور ہون سے سابن اور کیک بنا کر بانڈ دیا تھے وہ دو لڑکیاں نوکری کی تلاش میں لینارڈو سے مدد لینے کے لیے آئی تھی پھر بعد میں لینارڈو نے اپنے میموئر میں یہ لکھا تھا وہ دیسری لڑکی کی لاش کے ٹکڑوں سے جو سابن بنا تھا وہ بہت زیادہ کریمی تھا اور اس کے بلڈ سے بنے کیکس بھی بہت زیادہ ٹیسٹی تھے اور آگے لکھا تھا کہ پھر اس دیسری لڑکی جس کا نام ورجینیا تھا اس کے مر جانے کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے ڈھونڈا اور پولیس میں ریپورٹ کری اور پتہ یہ چلا کہ ورجینیا کو لینارڈو کے گھر میں گستے دیکھا گیا تھا پولیس نے لینارڈو کے گھر جا کے پوچھتاج کی تو اس نے اپنا اکمال جرم بہت جلدی کر لیا جس کے بعد اس کو اور اس کے بیٹے کو ریسٹ کر لیا گیا تھا لینارڈو کو دیس سال کی جیل کی سزا سنائی گئی جیل میں رہتے ہوئے لینارڈو نے ایک اوفیشل میموئر لکھا تھا جس میں اس نے اپنے تینوں مرڈرز کے بارے میں لکھا تھا پھر فائنلی پندرہ اکٹوبر نائنٹین سیونٹی کو 76 سال کی لینارڈو کی ایک بیماری کی وجہ سے موت ہو گئی لیکن لینارڈو کے وہ استعمال کیے ہوئے آئیٹمز اور ہتھیار جو کہ مرڈرز کے بعد کاٹنے پیٹنے اور پکانے کے لیے یوز ہوئے تھے اب بھی روم کے کریمینل لوجیکل میوزیم میں دیکھے جا سرے ہیں